جنرم کنڈلی سمیں گرہن ہوگا اس سمیں جمنائی راشی میں گرہوں کی پیشیشن کیسی ہوگی تو یہ دیکھئے کنڈلی آپ کی سکنڈ کے اوپر ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بدھ جو راشی پتی ہیں وہ اپنی ہی راشی میں بیٹھے ہوئے حالانکہ اس سمیں جے کمبسٹ اور ریٹو گیٹ ہوں گے یہ اچھی بات نہیں ہے وہیں چند جس کو گرہن ہو رہا ہے وہ آپ کے سیونتھ ہاؤس میں ہوگا جکٹر کے ساتھ سیونتھ لار کے ساتھ اور وہیں چندرما جو ہیں وہ سیکنڈ ہاؤس کے لار بھی ہوں گے تو یہ ساری ستھی آپ کی راشی پر کیسی رہے گی اس کو ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشی کرتے ہیں اب یہ سب دیکھنے کے بعد میں ایک چیز جو آپ کو کہنا جاؤں گا وہ یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کو اس سمیں دھیان میں رکھنی ہوگی وہ ہے آپ کا ریلیشنشپ ایموشن سٹریس ریلیشنشپ کو لے کے سٹریس کہیں دکھائی دے رہی ہے یا تو آپ بہت زیادہ پرانی باتوں کو لے کر چھوچڑی باتوں کو لے کر ایریٹیٹ ہوں گے اور اپنے میٹر ریلیشنشپ میں آپ بہت ساری مشکلوں کو پیدا کریں گے اور جس سے کسی تھرڈ پرسن کی انوالمنٹ ہوگی کاؤنسلنگ کے لیے آپ کو جانا پڑ سکتا ہے اور سلسٹر جانے کے بکیل آدھی کا نوٹس بھی آپ کو آ سکتا ہے تو اس لیے کسی طرح کا بھی اس طرح کا ایشیو جو ہے اس کو ریزولف کرنے کی کوشش ہے کہ اسے کرییٹ نہ کریں کہتے ہیں کہ جب سمیں برا ہوتا ہے تو شانتی بنانے نہیں چھپی ساتھ لینے اچھی ہوتی تو اس سمیں آپ کو یہ سب سے پہلے دھیان د دینا ہے وہ ہے کہ اس سمیں کے دوران آپ کو اپنے سبلنگز کے ساتھ بہت اچھا سمبن جو ہے وہ بنا کے رکھنا ہوگا کیونکہ ان کے مادھیم سے بھی جا ان کے کارن سے بھی آپ کے اپنے پرسنل میٹر کے اوپر ایشیوز آ سکتے ہیں اگر ان سب نیکٹیب جی جو کو ہم چھوڑیں تو اس میں پوزٹیب کیا ہے یہ جیمنائی راشنی میں جو اکلپس ہونے جا رہا ہے تو یہ آپ کے اگین میٹر ریلیشنشپ کے پراؤن تو جو لوگ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں ان کے لیے شادی کے اوپشن جو ہے وہ وہ کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جانے کہ آپ کی شادی ہو سکتی ہے آپ کی انگیزمنٹ ہو سکتی ہے دوسری سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کہ جو لوگ شادی شدہ پہلے سے ہی ہیں ان کی ایک اچھی برننگ ہو سکتی ہے اور سسرال سے جانے کہ ان لاؤز سے آپ کو کس طرح کا لاب جو ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ چندرما آپ کے سیکنڈ ہاؤس کے لوڈ ہیں تو یہ کسی طرح سے ویلتھ میں رائز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ سسرال کی اور سے ان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو پیسہ تو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن ساتھی اس میں کسی طرح کی کوئی رکاورٹ ہے جیسے کہ آج آپ کو کوئی آدمی یہ ملنے والا تھا آپ کی ڈیل ہونے والی تھی آپ کو چیک ملنے والا تھا لیکن بیچ میں ہی اس نے اپنا پروگرام چینج کر دیا یا کسی اور کام کے لیے چلا گیا تو آپ کے کامیں ڈیلے ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کے راستے میں رکاورٹ بن سکتی ہیں پارٹنرشپ کا پرپوزل آپ کے لیے آ سکتا ہے جو کہ ایک اچھا پرپوزل دکھائی پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو بہت سیریسلی ایک ریٹن ایگریمنٹ میں رائٹنگ میں اس کو لے لینا بہت ضروری ہوگا ورولی باتچیت کے مادہم سے کسی بات کو ڈن کر لینا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ اس میں گلتی جو ہے وہ آپ کو ہو سکتی ہے وہیں میں دیکھوں تو فیملی کی کچھ رسپانسیبیلٹیز آپ کی اور آ سکتی ہیں آپ کے پاس ویلتھ تو آئے گی آئے گی ساتھی ساتھ آپ کے خرچے جو ہے بڑھ سکت ہیں تو اپنے خرچوں کو کابو میں رکھنا ہے اور سب سے بڑی بات اس میں دیکھ رہا ہے کہ آپ کے پارٹنر کو جاوب ریلیٹر اگر جاوب نہیں تو جاوب ملے گی لیکن ساتھ ساتھ کچھ کمپلکیشن ہے کوئی پرانا کیس آپ کے اگینس نکالا جا سکتا ہے آپ کے اگینس کوئی انویسکیشن چلائی جا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ کام کے اوپر کس طرح کی کوئی انجری کوئی چوٹ آدھی لگ سکتی ہے کسی کے ساتھ آپ کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے تو اس آرگومنٹ سے ب نہ بچاو کرے فورس والی کسی کو آپ نہ کرے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا آپ کے پارٹنر کے لیے اچھا رہے گا کیونکہ مارکیش ہے چندرمہ چندرمہ کو گرہن لگ رہا ہے چندرمہ سیکنڈ ہے سیونتھ ہاؤس کا مارکیش ہو کہ سیونتھ ہاؤس کے لار کے ساتھ جو کہ مارکیش یہ ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں دھوکے کی استثیتی ہو سکتی ہے تو جو بھی چیزیں آپ نے کرنی بڑے سابدھانی کے ساتھ کرنی ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی ن نقصان نہ ہو آپ ارٹا ان چیزوں سے فائدہ لے سکیں وہیں فوراں میٹرز بھی کہیں دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کو فوراں جب بیک ہوم جانے کی بات ہو سکتی ہے یا وہاں فوراں میں بیٹھ ہوئے آپ کے بیک ہوم بیٹھ ہوئے فیملی میمبرز کی چندہ آپ کو رہ سکتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں کہیں نہ کہیں بلی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو وہیں آپ کا ہسپیلائز ہونا بھی دکھائی دے رہا ہے آپ خود کے لیے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں سلیپ لیس نیس کی ایک سم جانت سے آپ کو جو ہے وہ پریشان کر سکتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر آپ پریشان ہو سکتے ہیں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ گرہوں میں ملے جلے اس چندر گرہن میں ملے جلے پرباب دکھائی پڑتے ہیں اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ایکشن لیتے ہیں کس طرح سے ان چیزوں کو کرتے ہیں تاکہ آپ کے آپ اچھے پرباب کو تو گرہن کریں اور برا پرباب جو ہے آپ کو پرتاڑت نہ کر سکے وہ آپ کا نقصان نہ کر سکے یہ چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا برجے کیسے ہوگا آپ کی سمجھداری کے ساتھ اور آپ سمجھدار ہیں اس میں مجھے کوئی دورائے نہیں آپ کے پاس ہمیشہ بیک اپ پلین رہتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن کئی بار آپ جلد واجی کرتے ہیں اور آپ فورس پلی کوئی چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس اسی چیز کو اب آپ نے سنبھالنا ہے اگر آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کر پائیں گے ان کو مینج کر پائیں گے بیلنس کر پائیں گے تو یہ گرہن جہاں برا ہے وہیں آپ کے لیے لاب کاری بھی صدح ہو رہا ہے تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے لاب لینے ہیں جو آپ نے ہانی کرنی ہے ان سب چیزوں کے اوپر دھیان اگر آپ دیں گے تو یہ گرہن آپ کے لیے ایک اچھا گرہن ثابت ہو سکتا ہے تو سابدھانی ہی گرہن کے اچھے ثابت ہونے کا ایک سب سے بڑا اوپائے ہے اس چیز کا آپ دھیان رکھیں اور اپنے جیبن سادھیو کو خوش رکھنے کی کوشش کریں تو یہ اور بھی اچھا اوپائے جو ہے آپ کے لیے بن سکتا ہے تو دوستو یہ تھی جمعہ راشی والوں کے لیے مون ایکلپس ی یعنی کہ لونر ایکلپس کا پرباہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس چینل کے مادم سے لائب پروگرام بھی کرتا ہوں ہر وینس سے ان سنڈے 5 پیم یوکے ٹائم کے حساب سے ہر فرائیڈے 12 پیم ایم ایم ٹی وی پر بھی اور اپنے چینل پر بھی لائب سٹیم رہتی ہے اور جس میں آپ بہت ساری چرچہ میرے ساتھ لائب میرے ساتھ باتشیت کر سکتے ہیں ٹیکس میسجھ ڈال کر ا اور اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز میں اپنے چینل کے مادم سے آپ کی سیوہ میں لے کر آ رہا ہوں تاکہ وہ آپ کو پہلے ملیں نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور اس لئے آپ کو بیل بٹن بھی دبانا ہوگا اور کیسا لگتا ہے آپ کو میرا پروگرام اور اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنا فیڈویک جرور چھوڑیں کومنٹ میں لکھیں لائک بٹن جرور دوائیں تاکہ پتا چلے کہ آپ اس پروگرام کو کتنا لائک کرتے ہیں اس سب جانکاری کے ساتھ اب میں آپ سے اجازے لوں گا ملوں گا آپ سے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نوشکال